اچھا جی تو پچھلی کلاس میں ہماری بات ہوئی تھی سیلیکشن اسٹیٹمنٹس کے اوپر پھر ہم نے ذرا فور لوپ کے اوپر بھی ڈسکشن کر لی تھی اور آخری کلمپل جو ہم نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم کچھ سٹوڈنٹس کے نام انپوٹ لے رہے تھے اور اس کے لیے ہم نے ایک ایرے بنایا تھا سپرنگ ڈیٹا ٹائپ کا اور پھر وہ نام ہم نے انپوٹ لے کے اس ایرے میں بکھوا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہاں تک کوٹ کیا تھا اور یہ فور لوپ ہم ڈسکش کر رہے تھے کہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے جناب اس میں ویریبل انیشلائزیشن دوسری ہوتی ہے کنڈیشن اور تیسری جیس ہوتی ہے انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ تو فور کے لوپ کے طرح بھی آپ ہی کام کر سکتے ہیں فور کے لوپ کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی لوپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائل لوپ وائل لوپ کا کیا کام ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ console.write line اور اس میں جا کے لکھتا ہوں enter any command to continue اور پھر میں یہاں پر ایک command نامی وریبل بنا رہا ہوں اور اس command نامی وریبل کے اندر میں console.write line کے طرح command input لے لے دوں اس کے پاس میں ہی آیا لوپ لگا رہا ہوں وائل command is not equal to exit تو اس وقت تک کیا کرتے رہو اس وقت تک کرو یہ کہ یہاں پر ہم لکھیں گے console.write line executing command اور یہاں پر پلس کر کے میں نے لکھ دیا command وریبل کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے یہ کہ دوبارہ سے یہی statement یہاں پر رکھیں گے اب یہ جو لائنیں ہیں نا یہ بار بار execute ہوتی رہیں گے اس وقت تک ہوتی رہیں گے جب تک میں command کیا نہ enter کر دوں execute نہ کر دوں مثال کے طور پہ اس کو جب ہم run کریں گے تو سب سے پہلے پوچھے گا کہ ہاں بھئی enter any command to continue اب میں نے لکھ دیا مثال کے طور پہ open تو یہ open execute کرے گا پھر کہے گا enter any command to continue اب میں نے کہے دیا close تو یہ close کر دے گا پھر میں نے کر دیا print تو یہ print کر دے گا اس کے بعد میں کہتوں گا save تو یہ save کر دے گا اس کے بعد میں کہوں گا چک ہو جاؤ تو یہ چک ہو جاؤ execute کر دے گا پھر میں کہہ دوں گا دفع ہو جاؤ تو یہ اس کو بھی execute کر دے گا کب تک execute کرتا رہے گا کب تک میں exit نہیں لکھوں گا یہ execute کرتا رہے گا سمجھ ماری بات تو while کا loop اضافہ طرح ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم wait کر رہے ہوتے ہیں کسی command کا کسی input کا وہاں پر ہم while کا loop use کر سکتے ہیں for کے loop میں basically زیادہ تر آپ کام اس قسم کے کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ user سے input لیتے ہیں کچھ number of times تو اس میں variable وغیرہ آپ چاہے تو یہاں بھی use کر سکتے ہیں increment decrement یہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ increment decrement اور یہ سارے کام اگر کرنے ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ for کا loop use کیا جائے while کے loop کے اندر جب آپ کو wait کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا جو کچھ لکھاو ہے وہ execute کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک do while کا loop ہے do while کے loop کے اندر order of execution different ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ جناب کہ پہلے جناب آپ کرتے یہ ہیں کہ execution کرواتے ہیں commands کی by using do statement اور آخر میں آپ کرتے یہ ہیں کہ command کو execute کرتے ہیں تو اس میں آپ کو باہر دو بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہیں پر یہ کام کر لیں گے یعنی initially command میں ہوگا empty آپ کریں گے یہ کہ پہلے command input کریں گے command کو execute کریں گے اور پھر آپ دوبارہ سے input لے لیں ایک دفعہ پھر command enter کرو یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ command کو execute کرتے ہو ہوئے یہاں پر by default ایک command لکھتے ہیں open تو یہ execute کرے گا open کو command input لے گا چلتا رہے گا اس میں کیا ہوگا کہ یہ condition سب سے آخر میں چیک ہوگی یعنی یہ by default open execute کرے گا اب آپ اس کو command دیتے رہے تو کام تو وہی ہو رہا ہے بس پر صرف یہ ہے کہ یہاں پر پہلے آپ کی statement چلتی ہیں اور بعد میں command execute ہوتی ہے صحیح ہے تو do while میں فرق صرف order of execution کا ہے تو order of execution جو آپ کے scenario میں زیادہ suitable ہے اگر while زیادہ suitable ہے تو while use کریں گے اگر do while زیادہ suitable ہے تو do while کا loop use کریں گے یہ تین loops ہوتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے core loop ہے while do while کا loop ہے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر line of code آپ بار بار execute کروانا ہو اس کے لئے آپ ان loops کو use کر سکتے سمجھ میں آگے میری بار ٹھیک ہے کوئی confusion تو نہیں ہے اس کے اندر while اور do while کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہو جائیں گے آپ کے پاس جناب iteration statements آپ بولیں ہمارے پاس آتا ہے ایک اور ہم نے چیز discuss کری تھی پچھلی کلاس میں jump statement ان کی بھی اکثر مضبورت پڑھتی ہے programming کے اندر تو وہ ہم use کر سکتے ہیں جیسے کہ jump statement کیا ہوتی ہے break اور continue break اور continue سمجھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں ایک for کا loop لگا رہا ہوں اور یہ loop چلے گا 0 سے لے کے 100 تک ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم کرتے یہ ہیں کہ print کروا دیتے ہیں right line جیسے جیسے لکھا if i equals to 13 یا 23 تو جیسے ہی i 23 کے برابر ہو تو break execute کروا دینا break کے keyword ہے یہ جیسے ہی execute ہوگا for کا loop ختم ہو جائے گا سمجھ میں آرہی بھر ٹھیک ہے تو loop یہ جو values ہیں یہ چلنا تو اس کو 0 سے 100 تک تھا لیکن IQ value جیسے 23 ہوگی break چل جائے break end ہوگا loop end ہو جائے گا condition 23 کر سکتے ہیں اصل میں سمجھنا ہمیں یہاں پر break keyword کرتا کیا ہے break keyword کرتا یہ ہے کہ جس scope میں ہوتا ہے اس کو end کر دیتا ہے اچھ اب ایسا نہیں ہوتا کہ 23 23 لکھا ہو اس کو آپ سمجھ لیں مثال کے طور پہ آپ کو 이 file download کر رہے آپ download کرتے ہوئے آپ progress نظر آرہی downloading کی ایک دم سے user نے cancel پہ click کر دیا تو کیا ہوگا downloading cancel ہو جائے گی تو یہ i equal to 23 condition ہے یہ condition کچھ اس کے سمجھ ہے تو جو کچھ ہو رہا اس کو اگ دم سے بند کر ہے وہ بھرے ہے یہ سمجھ سمجھنے کے لئے میں بتا رہا کہ break جب چلے گا تو loop end ہو جائے گا loop end ہو گا آگے جو کچھ بھی تھا وہ stop آجائے گا فورا باہر آجائے جو loop کا output آئے گا اس کے بعد loop end ہو بات سمجھ میں آرہی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ break جب بھی چلے گا تو وہ scope میں اس کو end کر دے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ چلنا تھا 0 سے 100 لیکن میں کہتا ہوں کہ user سے number input لے لیتا میں یہاں پہ console dot write line enter any number اور user جو number input کر رہا ہے وہ number ہم کیا کر تے نمبر input لے لیا ہم نے اب یہاں 23 کے بجائے میں نمبر لکھ رہا ہوں صحیح آپ کیا ہوگا جناب کہ یہ code چل رہا ہے میں لکھا مثال کے طور 25 تو loop 25 times چلے گا میں کیا کیا کہ یہاں پہ لکھ دیا 10 تو loop 10 times چلے گا صحیح اگر میں یہاں پہ لکھ دیا مثال کے طور 7 تو loop 7 times چلے گا یعنی کہ جیسے ہی value iq value نمبر کو ختم کرنا loop ختم ہو جائے جیسے break چلے گا آپ ایسے بھی دیکھیں نا میں break کو select کرتا ہوں تو break کے link ہے for کے ساتھ break execute ہوا آپ بہار آج چاہے آپ while کے loop میں کریں چاہے do while کے loop میں کریں break execute کروا دیا ہم اچھا چلیں مثال کے طور پہ میں condition ہی نہیں لگ آج break لگ دیتا ہوں تو دیکھیں یہ green line دکھا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو statement ہے یہ unreachable code ہے یہ code کبھی execute ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ loop شروع ہوگا فورا نہیں break آج loop ختم ہو جائے یہ unreachable کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر break ہوتا ہے example آپ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اگدم سے بیچ میں آپ اس بریک execute ہو جاتا ہے break جو ہے نا پورے loop کو end کر دے گا ایک loop میں 100 iteration ہے تو 100 کے 100 جیسی break execute ہوا آگے ساری cancel اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور ہمارے پاس جناب statement ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں continue continue کا کیا ہے continue میں یہ ہوتا جناب کہ اگر میں لکھا integer i equal to zero اور i less than hundred اور یہاں پہ جا کے میں لکھ دیا i plus plus صحیح ہے اب میں نے یہاں پہ لکھا if i mod equals to zero تو میں کہتا ہوں کہ continue کا keyword آپ execute کروا جائے continue کا کیا ہے break اور continue میں difference ہے continue جب چلتا ہے تو current iteration کو آئند کر دیتا ہے break جب چلتا ہے تو وہ loop کو آئند کر دیتا ہے اب iteration اور loop میں فرق ہے loop میں 100 iteration تھی اس loop میں 100 iteration ہے صحیح تو continue جب چلے گا تو current iteration کو end کر دیگا میری باپ سمجھ میں آرہی ہے یعنی کہ ہوگا یہ کہ اگر i mod 2 modless operator ہے یہ remander return کرتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ even number جب ہوتا ہے تو اگر 2 سے divide کریں تو remander 0 آتا ہے تو even numbers میں true ہوگی اور odd number میں یہ condition false ہوگی تو جب ان number ہمارے پاس odd ہوگا تو یہ line نہیں چلے گی جب یہ line نہیں چلے گی تو اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ execute ہو جائے گا یعنی یہ چل جائے گا تو odd numbers کی لئے 9 number 168 چلے گی لیکن even numbers کی لئے نہیں چلے گی لہٰذا جب آپ اس code کا output دیکھیں گے تو یہ آپ کو صرف odd numbers نظر آئیں گے 0 سے لے 100 تک بات سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو debug کر کے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ دو condition لگا دیتے ہم کہتے if i equals to number اور اگر i mod 2 0 ہو تو continue کر دی نا یہ میں یہاں لگا دیا debugger ہم user input لے رہے ہیں تو number input لے 10 10 چلا گیا یہاں پر تو number میں 10 ہے اور i میں کیا ہے slot i میں کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے تو line by line execute کرتے ہیں سب سے پہلے i mod 2 تو جب i میں 0 ہے تو i mod 2 کیا return کرے گا 0 return کرے گا تو یہ والی line condition true ہو جائے گی condition true ہوگی continue چل جائے گا continue جیسی چلے گا نا تو نیچے جو کچھ بھی لکھاب ہے وہ skip ہو جائے گا اور یہ next iteration پہ آجائے گا i plus پہ اب i کی value کیا ہو جائے گی 1 ہو جائے گی یہ condition true ہے آپ اندر آئیں گے اب i mod 2 0 کے برابر نہیں ہے کیونکہ i میں کیا value ہے 1 ہے تو اگر آپ 2 کو 1 سے divide کریں گے تو 1 remainder آئے گا لہٰذا continue نہیں چلے گا continue نہیں چلے گا تو i equal to number میں آئے گا یہ condition بھی false ہے تو یہ نیچے آجائے گا اور i کو print کروا دے گا تو console پہ لکھا آجائے گا i is 1 بات سمجھ میں آرہی اس کے اب i میں value 2 ہے لہذا i mod 2 equal to 0 ہے i mod 2 0 ہے تو continue چلے گا continue چلے گا تو یہ jump mark next statement پہ چلے گا یہ چیز skip ہو جائے گی تو جب جب continue چلے گا یہ skip ہوگا اور اگر آپ check کریں گے تو سارے odd numbers یہ even number ہے تو اس میں یہ سارے odd numbers آپ یہ پہ نظر آئیں گے آؤٹ پٹ میں اچھا اسی پروگرام میں اگر میں یہ کروں کہ number 9 input کر دوں تو یہ صرف 1 سے لے 9 تک odd numbers print کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ break execute ہو جائے گا تو لہذا یہ جو continue ہے اور یہ break ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں jump statement کہلاتی logics وغیرہ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی تو اس میں اس کا استعمال ہوتا ٹھیک ہے آپ دیکھیں for کے loop کے بہت سارے use ہو سکتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ دیکھیں for کا loop جب آپ use کرتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں for example دیکھیں اب میں یہاں پر ایک for loop لگا رہا رہا جو کہ ایک table print کر دیکھا میں نے لکھا i equal to zero اور پھر میں لکھا i is less than 10 assignment میں نے دیا تو وہ کر لیا تا آپ لاؤ جلا دو کر رہا دیرہ تو اس ٹھیک دیرہ آج وہ assignment میں نے اس لئے دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا practice کر لہے تھوڑا آپ کا installation بغیرہ ھوڑا کوتھل کر رہے ہر work کر رہے کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہو کیا دیا تھا میں سوڑا 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 مارک شیٹ بنانے کے لئے آ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم ایک loop چلانے والے اب اس loop کے اندر ہم کرتے کیا ہیں users ہم نے number input لے لیا ٹھیک ہے اب ہم simple کام کریں گے ہم کریں گے یہ کہ سب سے آئی پلس ون آئی پلس ون کرنے سے کیا ہو جائے گا اگر 0 ہے تو 1 ہو جائے گا 1 ہے 2 ہو جائے 2 ہے 3 ہو جائے گا اچھا ابھی تک output check کرتے مثال کے طور اور یہاں پہ میں نے ایسے کر کے equals to بھی لگا دی آپ check کریں جو program run ہوگا جیسے میں نے یہاں لکھا 8 تو کیا دکھا رہا 8 multiply by 1 equals to 8 multiply by 2 equals to ٹھیک ہے یہاں right line لگا دیں تو اس کا output کچھ اس کی sum کا آئے گا جیسے 8 لکھا تو یہ output آرہا اس کا اس کے بعد آپ simply کریں یہ کہ یہاں پر ایسے کر کے number multiply by i plus 1 تو output بھی نظر آ رہے گا آپ کو اگر میں یہاں پہ 8 enter کرتا ہوں تو 8 کا table print کر دے گا تو یہ اگر میں یہاں پر 888 لکھ دیتا ہوں تو اس کا table print کر دے گا اور اگر میں یہاں پر 8 8 8 8 8 8 print کر چاہوں تو وہ print ہو جائے گا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے فٹ فٹ کر دے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو یہ table کیسے print ہو رہا ہے بھائی مثال کے طور پہ میں 2 لکھ دیتا ہوں تو 2 کا table print ہو گیا تو اب کیسے print ہو رہا ہے ہاں پہلے 2 print ہو رہا ہے پھر x لکھ آ رہا ہے پھر 1 آ گیا 2 آ جائے 3 3 آ جائے گا یہاں پہ 2 multiply by 1 2 3 آ رہا ہے simple کام ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور کے loop مدد سے آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں تو اس کی آپ تھوڑی سی practice کر لیں اور اس کے لیے دیکھیں ایک اور concept یہ آپ سمجھیں وہ ہوتا ہے nested loop nested loop کیا ہوتا ہے loop کے اندر اگر میں loop use کروں تو وہ کہلاتا ہے nested loop کہلاتا ہے وہ concept یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک loop ہے اور وہ چل رہا ہے جناب 0 سے 10 تک صحیح ہے آپ میں کیا کرتا ہوں اس میں print کروا دیتا ہوں hello تو یہ hello کتنی دفعہ print ہوگا 10 times print ہوگا 0 سے 9 10 ہوتا ہے اس کے اندر میں for loop ایک اور لگا دیتا ہوں بھائی 0 to 9 10 times ہوتا ہے بھائی hello تو 10 دفعہ ہوگا لیکن اسرار کتنی دفعہ ہوگا 100 times 100 دفعہ اسرار print ہوگا کوٹ کا output یہ ہوگا کہ ایک hello print ہوگا پھر 10 اسرار print ہوں گے پھر ایک hello print ہوگا پھر 10 اسرار print ہوں گے بات سمجھ میں آرہی ہے دیکھیں میں line اٹھا دیتا ہوں اور ایسے کر دیا ادھر سے بھی line اٹھا دی اور ادھر میں ایک space دے دیا دیکھیں ایک hello print ہوگا پھر 10 دفعہ اسرار print ہوگا پھر یہ loop دوبارہ start ہوگا اور ایک hello print ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کوٹ کا output کچھ اس سمجھ ہوگا کہ یہ hello print کرے گا پھر 10 دفعہ اسرار print کرے گا پھر line break کر اس طریقے سے کرے گا یہ کوٹ کومنٹ کر دیتا ہے دیکھیں یہ hello print ہوگا ہے 10 دفعہ اسرار print ہوگا پھر کوم ہوگا پھر تو یہ 10 دفعہ ہے جب اسرار ہے 100 دفعہ اور ٹھیک ہے 10 multiply by 10 صحیح ہے آپ اسرار کی جگہ چاہیں تو یہاں پہ hysteric print کر آہ hysteric کتنی دفعہ print ہوگا 100 دفعہ print ہوگا یہ دیکھیں یہ 100 دفعہ hysteric print ہوگیا یہ کوم ڈھائیں صرف space console dot right line print کر دیں تو line break ہو جائے یہ 100 دفعہ hysteric print ہو رہا ہے اور اگر یہاں پہ 100 لکھتوں تو اب hysteric کتنی دفعہ print ہوگا 100 time print ہو جائے 100 100 کر کے سمجھ میں آرہی میری بات ٹھیک ہے لگا لائم break ہو جائے گی ایک ہی بات ہے لیکن وہ فور کے loop کے اندر ہے یہ فور کے loop کے بہار ہے اس loop کے بہار ہے اس کے اندر ہے یہ سارے experiment آپ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے different قسم کی چیزیں print کروا کر دیکھ سکتے ٹھیک ہے اور یہ آپ کرنا چاہیے اس سے اگر آپ کو loop کے concept clear نہیں ہے تو ہو جائیں گے سمجھ میں آرہی میری بات ٹھیک ہے بھائی مثال کے طور پہ آپ کریں یہ کہ 100 ہے اس 100 کو fix نہ رکھیں اس کو ایک variable بنا دیں کہ 100 اور یہاں پہ k لکھتے کرنا یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ loop end ہو جائے تو k میں 10 minus کر دیں اس سے ہو گئی کہ ایک دفعہ 100 ہو گا 90 ہو جائے گا اس سے 80 ہو جائے گا تو loop کا output آئے گا وہ کچھ اس قسم کا آئے گا ایک دفعہ کے 100 ہو گا پھر 90 ہو گا پھر 80 ہو گا پھر 70 ہو گا پھر 60 ہو گا پھر 50 ہو گا اس سکتے ہیں لیکن یہ سارے concept ہوں گے کہ آپ کو clear ہو جائے کہ loop کیسے چلتے ہیں line کیسے cricket ہوتی ہے یہ ساری باتیں آپ کو clear ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ تو جناب ہماری